افضل کریم گنڈی صاحب لگے رہا ہے کہ آپ کے اور نون لیگ کے اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں کل ندیم افضل چند صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں کہ بڑے معاملات ہیں اس میں اکانومی بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ اختلافات نون لیگ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں چیرمن نادرہ کا مسئلہ ہو یا چیرمن پی سی بی کا سٹیٹی صاحب نے ٹویٹ کر دی اس بارے میں لیکن آپ لوگوں کے اختلافات کے بعد آپ لوگوں کی راہیں اب الگ ہو جائیں گی دیکھیں ایک حکومت ہے اور ایک تیرہ بارہ تیرہ جماعتوں کی حکومت ہے اس میں ایشیوز ہوتے رہتے ہیں یہ بات نہیں ہے چیرمن نادرہ تارک ملک صاحب جو تھے وہ پاکستان بی بس پارٹی کے پیشلے دور میں بھی چیرمن نادرہ تھے اس کے بعد ان کو اٹھا دیا گیا تھا اور وہ پھر فورن کنٹری چلے گئے تھے اور وہاں پر بھی انہوں نے اپنی سرویسز کی اور اس کے بعد ان کو وہاں پر اپریشیٹ بھی کیا گیا کافی ہو کر رہے تھے اس کے بعد جب پچھلی پیٹ ایک حکومت تھی تو نادرہ کیونکہ ان سے سید نہیں چال رہا تھا تو ان کو دوبارہ تارک ملک صاحب پلانا پڑا اور اس سے نادرہ کو دوبارہ جو ہے بوسٹ اپ کیا اور میں سمجھنا کہ بڑا اچھا ایک کام کر رہے تھے لیکن کیونکہ انٹریٹو منسٹری پی ایم ایلن کے پاس ہے ان کو وہ چاہتے تھے کہ ان کے اپنے کوئی نمائندے آگے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو ہم نے بڑا اس پر بات کی لیکن وہ بندہ لانا چاہتے تھے وہ لے کے آگے جہاں تک پی سی بی کا تعلق ہے کیونکہ ای پی سی پاکستان کی بس پارٹی کے پاس یہ منسٹری ہے اور ہر سیاسی جماعت کے جو منسٹریز ہیں ہر کسی کہا کہ اپنے سیکٹریز یا اپنے جو بھی آفیسرز ہیں وہ لاسکتے ہیں تو جو ہے نجم سیٹی صاحب کو ایک انٹر پیرٹ کی ریلائے گیا تھا کہ انٹر پیرٹ کیلئے اس سیکچر کو ٹھیک کر کے پھر وہ چلے جائیں گے پھر اس کے بعد جب ان کا ٹائم ختم ہوا تو نیوزیلینڈ کی سیریز آگئی تھی اور نیوزیلینڈ کی سیریز میں انہوں نے کہا کہ جی تھوڑا سا اور ان کو ٹائم دے دیا جائے آج جو میں آپ سے بات کروں آج ان کا ٹائم جو ہے ٹینیور پورا ہو رہا ہے اور پاکستانوی بس پارٹی کا یہ پوائنٹ ایک ٹیو ہے کہ ہم اپنے کسی جو ہے اب نومینی کو لگائے جو پارٹی کے چیرمنن یا پارٹی کے زکاہ اشرف صاحب کے ہیں تو نجم سیٹی سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے پرامیسنس صاحب نجم سیٹی کو کسی اور بیچی جگہ پر لگا سکتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لگا سکتے ہیں کمپویٹنڈ بند ہے کیم میں بھی ایریاس ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے یہ موقف ہے کہ پاکستانوی بس پارٹی کے جو ہے زکاہ شرف صاحب جو ہوں وہ پی سی بی کے چیرنگ ٹھیک ٹھیک ہے چلے آپ کا تو موقف آ گیا ہے مازہ عمید صاحبہ صرف یہی بات نہیں ہے نا کشمیر میں پیپلس پارٹی کا جیتنا اور پھر نون لی کے کچھ لوگوں کے ٹویٹس آنا اور دھاندلی کا شور مچانا اور پھر بقاعدہ طور پر یہ پورا محاص کھل چکا ہے تو اب آنے والے الیکشن میں آپ ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے لیکن اب آپ لوگ کریں گے کیا پاکستان پیپلس پارٹی کے اگینسٹ کیمپین سٹارٹ کرنا is it fair دیکھیں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جمہوری عمل میں یا جمہوریت میں یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز have to agree to disagree تو اگر ایک سیاسی جماعت چاہ رہی ہے کہ ابھی جو سیاسی جماعت کچھ ایک پوائنٹ بہت سے کچھ پوائنٹ پر کٹھی ہو گئی ہیں اور ایک ٹائم ایک عرصے کے لیے کٹھی ہو گئی ہیں اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ نظریاتی طور پر ہر پارٹی جو ہے بالکل ایک دوسری پارٹی میں ضم ہو گئی ہے ساری پارٹیز ان کے اپنے نام ہیں اپنی آئیڈنٹیٹی ہے اپنے ان کے جو ہیں اپنے جو ہے طریقہ کار ہے تو یہ جو ہوتا ہے عمل ہوتا ہے یہ جو ہم نے پی ڈی ایم جو اکٹھی ہوئی وہ ایک ابجیکٹیف کے تھرو ہوئی ہے اور اس کے بعد جو حکومت فارم کی وہ اسی لیے کی گئی کہ ایک کرپٹ حکمران کو جو ہے ووٹ آؤٹ کیا جائے کانسٹیٹیوشنل اور وہ مشن بھی اور وہ بھی پاکستان کی ساریلی دفع ہو گیا تو آئی نہیں دیکھیں اب میں اس طرف سے جا رہی ہوں تو آپ جو ہے دیکھیں جون جون الیکشن قریب آتا جائے گا یہ ایک فطری عمل ہے کانسٹیٹوشنل ہم کہیں گے الیکشن میں جب پولٹیکل پارٹیز جاتی ہیں تو وہ الہیدہ 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 ہو کے میں یہ سپیسیفکلی کہوں گی جب الیکشن میں جاتی ہیں تو پولٹیکل پارٹیز الہیدہ ہو کے اپنے منشور کو آگے رکھ کے اپنی سروسز کو آگے رکھ کے الیکشن لڑتی ہیں اور جب الیکشن لڑتی ہیں تو پھر قوم کی ڈیسیجن ہوتی ہے کہ کون جو ہے الیکشن میں جیتے گا یہ کتے نہیں ہوتا کہ اگر حکومت میں تین سال میں یا دو سال میں جو ہے کچھ پولٹیکل پارٹی فور سرٹن ابجیکٹیو فور لارج انٹرسٹ آف دنیشن اکتھی ہوتی ہے تو اس کا کتے ہی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن میں بھی اکتھی جائیں گی اگر آپ کو پیپلز پارٹی اگر آپ لوگ چارٹر آف اکانومی میں دوبارہ ہمیں اکتھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے بفور الیکشن اور آفٹر الیکشن دیکھیں چارٹر اب دیکھیں بفور الیکشن تو آپ کے سام نہیں ہیں پولٹیکل پارٹی ویپلز پارٹی اور پی دی ایم بیسکلی ساری جو ہے وہ کٹھی ہے فیلحال اور آفٹر الیکشن جو سیچویشن ڈیویلپ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں کیا پتا کہ آگے سیچویشن کسی ہوتی ہے آپ نے بات کرتی ہے گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے کون اپوزیشن میں آنا چاہتا ہے یہ چیزیں تو کیا سرائیاں تو جو ہیں ابھی میں کر سکتی ہو لیکن یہ تو بات کی بات ہے چلے 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 ایک سیچویشن سے پہلے جو ہے ہاں جی کونی سب الیکشن کتنا خوبصورت لفظ لگتا ہے اور آپ لوگ انہیں بقاعدہ الیکشن کیمپنن میں شروع کر دی لیکن I'm sorry to say this ہمیں نہیں پتا الیکشن کب ہو رہے ہیں ہمیں نہیں پتا الیکشن ٹائم پہ ہو رہے ہیں ہمیں ہی نہیں پتا کہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کا مون نہیں ہے تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں پاکستان بھی بس پارٹی کا بلکل پیئر موقف ہے کہ آگست میں جو ہے وہ ٹائم پورا ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا اور جو ہے وہ اپتوبر یا نورمبر میں لیکشن ہو جانا چاہیے اپتوبر نورم میں اس لئے کہا کہ اگر اتیادی حکومت چاہتی ہے پاکستان بھی بس پارٹی نے بلکل سوا سے اپنی کمپین کا آغاز کر لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو کیونکہ یہ جو انسٹیبیلیٹی ہے پولٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے اس کا واحد حل جو ہے اس کا وے فاور جو ہے وہ الیکشفری انفیر الیکشن ہے اور پانچ سال کے لئے جس کو بھی پاکستان کے عوام میں دیلیتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس حکومت کرے اور اس ملک کو آگے لے کر سنے جہاں تک آپ نے کہا کہ الیکشن اور مائزل صاحب نے یہ پاتھی دیکھیں الیکشن ہونے ہیں پارٹی ریڈیشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اتحاد میں جانا ہے ہم نے سیجیسمنٹ کرنی ہے ہم نے سوڑ ہونا ہے تیرہ جماعتیں تیرہ جماعتوں کا پورا اتحاد ایک کانٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہر دسٹک میں ہر پولٹیکل پارٹی کی اپنے سٹیکس ہیں اپنے ان کے لوگ ہیں بہت ڈیفکل ہوتا ہے کیا کسی کی ریسیٹ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں بکشن لے بھی اپنے کشمیر کی بات کی کشمیر میں الیکشن ہوا صحیح گلی صاحب میں بہت بہت معذرت چاہوں گی